بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشا نے بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اب ہم کتاب بحیشت کا پارٹ نمبر سترہ پڑھیں گے صفحہ نمبر دو سو اٹھانوے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یل تقیان بہنہما برزخل یبغیان فبعیلہ ربکما تقذبان یخرجو منہما لولو والمرجان فبعیلہ ربکما تقذبان اس نے دو دریاؤں کو جاری کیا اس طرح کہ وہ دونوں اکھٹا ہو گئے ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ وہ دونوں آگے نہیں بڑھتے کس نعمت کو اللہ کی تم دونوں جھٹلا ہوگے نکلتے ہیں ان میں سے بڑے چھوٹے موطی تو اللہ کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلا ہوگے اب یہ بحرین دو دریاؤں ہے کون اس میں کچھ حضرات نے زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے کہ یہ ایک دریہ ہے آسمان کا اور ایک دریہ زمین کا اور وہ ہر سال بہم ملاقات کرتے ہیں کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دریہ فارس اور دریہ روم ہیں اس سے بہتر یہ تھا کہ اس کے تعیون کرنے میں خود اس آیتِ قرآنی سے مدد لی جاتی جن میں دو دریاؤں کا ذکر ہے یہ میٹھا ہے اور یہ بلکل نمکین کھاری ہے اور خدا نے ان کے درمیان پردہ اور رکاوٹ کا سامان قرار دیا ہے سور فرقان آیت نمبر 53 یہ منظر سفر دریہ کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے آتا بھی ہے جہاں میٹھا دریہ اور کھارا دریہ یعنی سمندر دور تک کاندے سے کاندہ ملائے چلتے ہیں ادھر رنگت اور ادھر اور ادھر رنگت اور ادھر اور ادھر سے کچھ ظرف میں پانی لیجئے تو انتہائی کھاری اس کا پینہ غیر ممکن اور ادھر سے لیجئے تو میشا نہایت خوشگوار نہ یہ اس میں ملتا ہے اور نہ وہ اس میں ملتا ہے یہ تو وہ تشریحیں ہوئیں جو لغت و عرف کی مدد سے عقل کے سہارے سے نکالی جا سکتی ہیں لیکن ایک تعویل معنی راسخون فی العلم کی طرف نسبت رکھتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں کہ بہرین سے مراد حضرت علی و فاطمہ ہیں اور برزخ یعنی درمیانی حد فاصل سے مراد پیغمبر خدا کی ذات گرامی ہے ان کی تربیت دونوں کے شامل حال رہی ہے اللولو والمرجان حسن اور حسین جو دونوں سے برامد ہوئے ہیں یہ روایت صحابہ اور تابعین میں کئی بزگوں سے وارد ہیں تفسیر قرآن میں ہے کہ خدا کی قدرت کی ایک عجیب و غریب نشانی کے سمندر کا کھاری اور کڑوہ پانی جہاں کے میٹھے پانی سے ملتا ہے وہاں قلم قدرت سے ایک امتیازی خط کھیچا ہوئے ہیں صاف ایک لکیر نظر آتی ہے دونوں پانی ملتے نہیں ایک طرف تلخ پانی کھاری کڑوہ دوسری طرف عزب فراس میٹھا خوشگوار ان کے درمیان جو قدرت کی طرف سے حد بنائی یہ کوئی اور اس کو توڑ نہیں سکتا اس طرح خدا توجہ دلا رہے کہ اے جنہوں تم خدا کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے جب جہاز کھاری پانی سے گزر کر میٹھے پانی کی حد میں آتا ہے اور دجلہ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں سے اہل جہاز کے لئے میٹھا پانی بھر لیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتے تو جہاز والوں کی ضرورت کیسے پوری کی جائے ان دونوں پانیوں میں سے موٹی اور گونگیں نکلتے ہیں جو سامانے آرائش اور قیمتی سرمایہ ہیں مرجل البحرین مرج کے معنی اختلاط یعنی آپس میں ملنا بھی ہوتا ہے اور مرج کا معنی اپنے حال پر چھوڑ دینا بھی ہوا کرتا ہے آئے مجیدہ میں خداوند کریم نے اپنی قدرت کے مناظر میں غور و فکر کی دعوت دیئے کہ دیکھو میٹھے اور تلخ پانی والے دو سمندر یا دریا آپس میں ملتے ہیں تو تلخ تلخ رہتا ہے اور میٹھا میٹھا رہتا ہے نہ تلخ میٹھے پر غالب آتا ہے نہ میٹھا تلخ پر غالب آتا ہے اور تفسیر مجموع بیان میں ہے کہ موٹی اور گونگے اسی جگہ سے نکلتے ہیں جہاں شور اور شیری پانی آپس میں ملتے ہیں اور جس طرح زیروح مخلوق میں نرو مادہ کی ملاقات سے بچے پیدا ہوتا ہے اسی طرح میٹھے اور تلخ دو قسم کے پانیوں کی ملاقات سے موٹیوں کو جنم دیتی ہے اور بال مفسرین نے اس کی توجیح یہ بیان کیے کہ اس سے مراد آسمان اور زمین کے دو پانیوں کا اجتماعی کے آسمان سے قطرہ گرتا ہے تو سمندر میں صدف اپنا مو کھول لیتی ہے پس جو قطرہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ موٹی بن جاتا ہے پس چھوٹی صدف میں موٹی چھوٹا اور بڑی صدف میں موٹی بڑی صدف میں موٹی بڑا ہوتا ہے یعنی نیز مرغی یا دوسرے جانوروں کے انڈوں میں بھی غور و فکر کی گنجائش موجود ہے کہ وہاں بھی دو قسم کے پانی آپس میں ملتے ہیں جن کے درمیان ایک قدرتی حد ہوتی ہے کہ وہ پانی ایک دوسرے پر غالب نہیں آسکتے ہیں زرد زرد رہتا ہے ان سے اللہ کی مخلوق پیدا ہوتی ہے روایت آل محمد میں اس کی تعویل تواتور سے معقول ہے کہ علم و معرفت اور فضل و کرم فضل و کمال کے دو دریہ حضرت امیر الممنین اللہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہہ ہیں اور تفسیر برحان کی ایک روایت میں کہ حضرت علی بحر علم ہیں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہہ بحر نبوت ہیں اور ان سے جو لولو و مرجان ظہور پاتے ہیں وہ حسن و حسین ہیں میٹھا پانی اور کھارے پانی ملے ہیں مگر ذائقہ جدہ جدہ ہیں صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور عالی ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ قرے ارض پر میٹھے اور کھارے پانی کے دریائے بہر ہیں عجیب اتفاق ہے کہ ان پانیوں کا آپس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے بلکہ آپس میں ملے ہیں ساتھ ساتھ بہر ہیں قدرت خدا کی کہ ایک کا ذائقہ الگ ہے اور دوسرے کا الگ یہ نظام شروع سے چلا آرہا ہے اس کو ہم وقتوں پر تقسیم نہیں کر سکتے بلکہ جب سے قائنات بنی ہے پانیوں کی روانی کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی ایک پانی میں کمیت زیادتی ہوئی ہو یا کسی پانی نے سرکشی یا تفیانی کر کے دوسرے پانی پر غلبہ حاصل کیا ہو یہ خدا کی بہت بڑی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے مرج البحرین الیل تقیان اس نے دو دریاؤں اس نے دو دریاں بہائے جو بہاں مل جاتے ہیں بہرین سے مراد دو دریاں ہیں میٹھا اور نمکین پانی اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر تیرے پن میں بھی ارشاد فرماتا ہے اس سورہ مبارک میں بھی اسی معنی و مفہوم کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہنومہ برزخل یبغیان ان کے درمیان ایک حد فاصل آڑ جس سے تجاوز نہیں کر سکتے یعنی خدا کی قررت کاملہ کی وجہ سے پانی سے پانی پوری کائنات پر پوری کائنات پر اس ببرکت ذات کا کنٹرول ہے میٹھا پانی نمکین پانی پر غالب نہیں آسکتا اور نمکین پانی میٹھے پانی پر غلبان حاصل نہیں کر سکتا ایک احتمال یہ بھی کہ سائے شریفہ میں بہر روم اور بہر فارس مراد ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بہر ہیں لیکن ان دونوں دریاؤں کو سسٹم جودہ جودہ ہے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نہر دجلہ و فرات خریج فارس کے پانی سے چل رہی ہے ان کا پانی میٹھا ہے لیکن چند فاصلوں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں لیکن ایک پانی میٹھا اور دوسرے کا کھاری ہے کیا مجال کے ان میں رتی بر رتی برابر فرق آ جائے جہاں میٹھا ہے وہ کڑوہ اور نمکین نہیں اور جہاں نمکین ہے وہ میٹھا نہیں پھر لطف کی بات یہ کہ پانی شروع سے لے کر آخر تک آپس میں ملتے نہیں گویا قاضر مطلق نے ان کے درمیان ایک حد درمیان ایک حد مقرر کر دیو اور وہ فرمانِ الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں ہیں دریا پانی کی سطح سے تجاوز نہیں کرتے اللہ تعالی نے دریاؤں سمندروں کی گہرائی کی بھی ایک حد معین کر دی ہے پانی ہمیشہ سے حرکت میں ہے اور حرکت میں رہے گا سمندروں اور دریاؤں کی موجیں مچل مچل کر اور لہریں اچھل اچھل کر بتا رہی ہیں کہ دریاؤں بھی ایک منظم انداز اور بہترین نظام کے تحت چل رہے ہیں پھر سخت ترین اور تیز ترین ہوایں توفان برپک کر دیتی ہیں کشتی رانوں اور جہاز رانوں کی استلہ میں دریاؤں اور سمندر بھی دیوانہ ہو جاتے ہیں دوسری طرح پورا قرعہ ارز پانیوں میں گھیرا ہوئے اس قدر توفان اور امیق ترین گہرائیوں کے باوجود کیا مجالے کے دریاؤں زمین کی حدود اور سردوں سے تجاوز کریں اس لئے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ زمین کی سطح پر حد سے آگے نہیں بڑھتے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شیری اور شورس دریاء ایک دوسرے کے خلاف بغابت نہیں کرتے گویا اس معنی و مفہوم کو تمام مصادقین تمام مصادق پر استعمال کیا جا سکتا ہے ایک یہ کہ دریاؤں اور سمندروں کو جرت نہیں کہ زمین کی حدود سے تجاوز کریں دوسرا یہ کہ میٹھے اور کھارے پانیوں میں بھی ایک منظم ترین نظام عدل کار فرما ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیز و تندر لہریں جب ساحل سے ٹکراتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سمندر زمین پر حملہ آور ہوا ہے لیکن اسی وقت یہی لہریں اور موجب واپس چلی جاتی ہیں گویا ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ خبردار کہیں آگے نہ بڑھنا اگر سمندروں کو مالک حقیقی طرف سے روک تھامنا ہوتی تو کئی کئی شہر اور بے شمار آبادیاں ڈوب کر ملیا میٹ ہو جاتی ہیں بسا وقت دریاؤں اور سمندروں میں تغیانی آ بھی جاتی تو آس پاس کی آبادیوں کو کافی نقصان پہنچاتی ہیں لیکن آپ اسے اتفاقی حادثہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ عام طور پر ساحل ہند میں تغیانیاں آتی رہتی اور ان سلاموں کے نتیجے میں کس قدر تباہی و بربادی ہوتی ہے پھر ان سمندر اور دریاؤں میں بے شمار جزیرے ہیں کہا جاتا ہے کہ صرف انڈونیشیا میں ایک ہزار سے زائد چھوٹے بڑے جزیرے موجود ہیں اور ان جزیروں میں لوگ آباد ہیں اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ دریاؤں کے درمیان زندہ رہنا کس قدر مشکل ہے لیکن وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر خوش و خرم ہیں اور ان کی ساری زندگیوں کا نظام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے میٹھے اور کھارے پانی میں رکاوٹ کیا چیز ہے خدا کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک یہ کہ وہ ایسے دو دریاؤں کو ملاتا ہے جن میں سے ایک کا پانی میٹھا ہوتا ہے دوسرے کا کھاری جہاں یہ ملتے ہیں وہاں صرف ایک لکیر ایسی نظر آتی ہے جو ان دونوں کو الگ کرتی ہے بسرہ کی قریب جہاں سمندر کا پانی دریائے دجلہ سے ملتا ہے وہاں خدا کی خدرت کا یہ کرشمہ جہاز والوں کو دیکھنے میں آتا ہے نہ ان دونوں کے درمیان کوئی دیوار ہے نہ کوئی رکاوٹ دونوں ملتے جلتے بہتے چلے جاتے ہیں لیکن اس خطے خدرت کی ایک طرف سے پیو تو پانی خوشگوار اور میٹھا ہے دوسری طرف سے چکھو تو کڑوا بدمزہ بدبودار کیا یہ صفت خدا کے سوا کوئی دیکھا سکتا ہے بیک وقت ایک ہی سمندر میں سرد گرم پانی کو علیدہ علیدہ روح میں جاری رکھے جاری کرے کھارے پانی کے دریاؤں میں میٹھے پانی کے چشمیں کھارے پانی کو اس لیے پیدا کیے گئے کہ پانیوں میں تافون پیدا نہ ہو اگر دنیا کے تمام تر پانی میٹھے ہوتے اور ان کے ارد گر شور اور خاری پانی نہ ہوتے تو ان میں بو پیدا ہو جاتی اور وہ جانور جو پانیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اس بدبود کی وجہ سے مر جاتے سائزدان اس بات پر متفق ہے کہ دریاؤں کی گہرائیوں میں نمت کے پہاڑ موجود ہیں جن کی وجہ سے ان دریاؤں کا پانی شوریدہ ہو جاتا ہے دوسری طرف ان خاری دریاؤں میں میٹھے پانی کے چشمیں موجود ہیں غوتہ خور جب غوتہ لگاتے تو ان میٹھے چشموں سے پانی بھر کر لاتے ہیں اور اس پانی کو استعمال میں لاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ انگریزوں نے دریاؤں بہرین کے کنارے پر میٹھے پانی کے چشمیں تلاف کیے ہیں اور انہوں نے وہاں پر وارٹر پلانٹس نصف کر دی ہیں اور پائپوں کے ذریعے شہروں اور دیہاتوں کو پانی منتقل کر رہے ہیں یہ دریاؤں بھی نعمت ہیں کفرانے نعمت نہ کریں پس اے جنو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے میٹھے اور کھارے پانی کے دریاؤں بھی نعمت خداوندی ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف سرکشی نہیں کرتے اور ناہی زمین کی حدود پر چڑھائی کرتے ہیں پانی کا ذرہ ذرہ اطاعت خداوندی میں مصروف سفر ہے ان پانیوں کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ قدرتِ الہی ہے رحمتِ خداوندی ہے کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم اور فرمان کے خلاف حکوم عدولی اور انحراب نہیں کرتی یہ صرف انسانی ہے جو سب کچھ حاصل کرنے اور بے شمار نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود بھی اپنے معبودِ حقیقی کی نافرمانی بھی کرتا ہے گناہ و معصیت کا ارتقاب بھی کر بیٹھتا ہے جس طرح کہ اس کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہونی چاہیے نہیں کرتا پھر عبادت و اطاعت میں بھی تساہل سے کام لیتا ہے حدیث میں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کے بارے میں آئندہ کچھ مطالب ارز کروں گا دریاؤں میں چھوٹے بڑے بے شمار گوھر موجود ہیں ان دونوں میں سے موٹی اور مونگے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ اس برکت ذات نے میٹھے اور کھاری پانی والے دریاؤں میں ہیروں موٹیوں اور جوارات کے امبار لگا دیئے ہیں اس آئے میں کہا گیا کہ ان دریاؤں سے نکلتے ہیں غوتہ خوروں کا کہنا کہ مراورد عام طور پر یہ پر وہاں پائے جاتا ہے جہاں میٹھا اور کھارا کھارا پانی آپس میں ملتے ہیں اور جہاں یہ پانی الگل ہوتے ہیں وہاں پر موٹی اور مونگے ملتے ہیں جدید سائن سے ثابت ہوا ہے کہ مونگے اور موٹی کا میٹھے اور کھارے پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے مشہور مصری مفسر علامہ تنتاری لکھتے ہیں کہ امریکہ اور چین میں میٹھے پانیوں میں مراورد بہت زیادہ پائے جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ خداوند کریم نے ہر طرح کے سمندروں دریاؤں میں بے شمار جہوارات پیدا کر دی ہیں اور اس بڑے انام و اکرام کا سلسلہ قیمت تک جاری رہ گا بحر ولایت اور بحر نبوت مرجل بحرن یلتقیان سے مراد بحر نبوت اور بحر امامت ہیں بحر اسمت اور طہارت حضرت بیوی فاطمہ از زہرہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے آپ کا گھرانہ دریائے ولایت علیہ کے ساتھ بحر طہارت نبوے بھی ہے آل محمد کا ہر فرد وفا حیاء سخاوت شرافت اطاعت کا سمندر ہے علی و زہرہ دو اجسام میں سے ایک روح کی مانین تھے حضرت محمد مصطفیٰ نے جو علی کو ودیت فرمایا وہی اپنی پیاری بیٹی کو عنایت فرما دیا اس باعظمت بی بی کا کہنا ہے کہ آپ نے زندگی بھر علی سے کوئی فرمائش نہ کی کہ شاید جو چیز میں علی سے مانگوں اور ان کے پاس نہ ہو بی 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 با خوبی جانتی تھی علی سخی امام ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے جناب سیدہ نے مولا علی 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 سلام کے گھر میں بے پناہ تکالیف برداشت کی اس کے باوجود جب وقت انتقال آیا ہے تو آپ نے اپنے شوہر نامدار سے ارز کی یا علی میں نے آپ کے گھر میں زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو خدا کے لئے معاف کر دینا آہ علی بلند آواز سے رونے لگے کہا اے زہرہ آپ اور غلطی آپ نے میرے گھر میں بے پناہ مشکلات دیکھی ہیں اور بے حد پریشانیاں برداش کی ہیں اس لئے مجھے بھی معاف کر دینا اور اپنے بابا کے سامنے میری مجبوریوں کا بیان مجبوریوں کا ذکر نہ کرنا یخرج من هما لولو والمرجان سے مراد حسن حسین علیہ السلام جناب جابر بن عبداللہ سے روایت تھے کہ بید اللہ کے پاس ایک دفعہ ہم رسول اللہ کے پاس موجود تھے کہ اتنے میں حضرت علی بھی آگئے آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی علی مرتضی آگئے اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ کعبے کی طرف بڑھایا اور فرمایا مجھے ذات کی قسم جس قدرت میں میری جان ہے اور یہ اور ان کے ماننے والے کامیاب ہوں گے اور دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ موجود ہے کہ یہ ایمان کے لحاظ سے سب سے اول اللہ کے احد کو پورا کرنے والے اللہ کے حکام کو قائم کرنے والے ریایہ میں عدل برپا کرنے والے برابر کی تخصیم کرنے والے اور اللہ کے نزدیک عظیم المرتبت شخصیت کے مالک ہیں یہ حدیث تمام اسلامی کتب میں موجود ہے خاص طور پر ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائک مہرکہ میں اس حدیث کو بطور خاص نقل کیا ہے حضور نے فرمایا اے علی آپ اور آپ کے ماننے والے بروز محشر چھٹکارہ پانے والے ہوں گے اور حضرت علی علی اسلام کا قسیم الجنہ والنار ہونا بھی ان الفاظ سے واضح ہونا بھی اسی سے صاف طور پر واضح ہے کہ جو لوگ حضرت علی 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 السلام کے اطاعت گزار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ آپ کی مخارفت کریں گے اور آپ سے عداوات رکھیں گے وہ جہنم میں میٹھے پانی سے زندگی ہے اور ساف ستری ہوا کھاری پانی سے گزشتر صفات میں میں نے ارس کیا ہے اللہ تعالی نے میٹھے پانی اور کھاری پانی کے درمیان ایک ہجاب پردہ ہائل کر دیا کہ نہ میٹھا نمکین پانی سے ملتا ہے ورنہ نمکین میٹھے پانی سے اور پھر زمین کی سطح پر بہتا وہ پانی زمین ہدود سے تجاوز بھی نہیں کرتا یہ کیسی قدرت ہے اور کیسا خوبصورت نظام میں اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ لا یبغیان کا معنی ابتغال ہو یعنی جستجو کرنا اس کے مقصد یہ ہے کہ ان دریاؤں کیلئے اللہ نے نے جو حکم صادر فرما دیا ہے بس اسی کے مطابق یہ روہ ہیں یہ دریہ مزید کچھ نہیں چاہتے ڈیوٹی ہے جو سرانجام دے رہے ہیں فریضہ ہے جو نبھار ہیں گویا یہ اپنے مقدر پر راضی ہیں اپنے حصے پر قناعت کیے ہوئے ہیں شیرین شیرین سے اور کھاری کھاری سے کسی کے بارے میں کوئی جستجو نہیں ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے ہیں مشیعت الہی یہی کہ سمندر اور دریہ پانی کی امانت اپنے دامن میں لیے ہوئے سفر کو جاری رکھے چنانچہ قائنات کی ہر چیز اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دے رہی ہے اللہ تعالی فرما رہے کہ اے جنہوں انسان یاد رکھنے کہ میٹھا پانی بھی تمہارے لئے نعمت اور کھاری بھی اگر یہ میٹھا پانی نہ ہوتا تو زندگی بے مزہ ہو جاتی اور حیات انسانی کا چلنا مشکل تھا اور اگر کھاری پانی نہ ہوتا گندگی اور کسافت ویسی کی ویسی رہ جاتی اسی طرح پانی میں تافون پیدا ہو جاتا جس سے سمندر اور دریاؤں کی مخلوق مر جاتی گویا آب و ہوا کو صاف سترہ رکھنے کیلئے کھاری پانی کا بہت بڑا عمل دخل ہے میٹھے اور کھارے پانی سے مونگے اور موتی دھل جاتے بعض علماء نے کہا کہ لولو چھوٹے اور مرجان بڑے موتی کو کہتے میٹھا پانی موتیوں کو دھوتا اور کھارے پانی سے چمک پیدا ہوتی جیسے کہ ہم نے کہا کہ جہوائرات انسان کی معاش اور روزی کا سبب بنتے ہیں یہ انتہائی قیمتی چیزیں ہوتی کہ اگر قیمتی چیزیں ہوتی گراہ قدر ہیروں کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے مرجل بہرن لولو والمرجان مولانا مقبول احمد دہلوی لکھتے کہ تفسیر قمی میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ علی و فاطمہ وہ امیق سمندر ہے جو ان میں سے ایک اپنے دوسرے رفیق کے لئے باعث تکلیف نہیں بنتا اور یخرجو منہ لولو والمرجان سے مراد حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہے قرب الاسناد میں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اپنے جد بزروار کے جناب امیر المنین علیہ السلام یخرجو منہ کی تفسیر منقول لے کہ ان دونوں سے آسمان اور سمندر کا پانی مراد ہے جس وقت میٹھا پانی جس وقت مینا برستا ہے تو دریہ میں سی پیاں اپنا مو کھول دیتی ہیں ان میں مینا کی بوندیں گرتی ہیں چھوٹی بوند سے چھوٹا موتی اور بڑی بوند سے بڑا موتی صدف میں پیدا ہوتا ہے تفسیر مجمول بیان میں حضرت سلمان فارسی سعید بن جبیر اور سفیاری سوری سے منقول ہے کہ بہرین سے حضرت علی ابن ابی طالیب علیہ السلام اور جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ اور برزخ پردہ سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور لولو مرجان سے حسنین علیہ السلام مراد ہے حضرت ابو زرغفاری آئے مرج بہرین یل تقیان کی تفسیر میں فرماتے کہ بہرین دریا علی اور فاطمہ ہیں جن سے لولو اور مرجان یعنی حسن و حسین پیدا ہوئے ہیں ہوئے ان چاروں بزرگوار کا مثل کسی نے نہ دیکھا ہوگا کا اعتقاد رکھو اور محبت اہل بیت کی وجہ سے مومن بنو اور ان سے دشمنی کر کے کافر نہ ہو جاؤ ورنہ اوندھے مو دوزخ میں ڈالے جاؤ گے حضرت عبداللہ ابن عباس مروی کے ایک روز جنب سیدہ صلوات اللہ علیہ اپنی بھوک اور لباس کی کوہنگی کی وجہ سے آپ دیدہ ہوئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنے شہر کے ساتھ قناعت مدر نظر رکھو خدا کی قسم تمہارے شہر دنیا میں بھی سردار اور آخرت میں بھی اور دونوں جہاں میں سب سے زیادہ صالح ہیں پس خدا وند عالم نے آئے مرج بہرین نازل فرمائی یعنی خدا فرماتے کہ ہم نے دو دریہ بھیجے ہیں یعنی بہر علم جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام یعنی ان دونوں کے مابین جناب رسول خدا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دنیا میں نہ ملنے کی وجہ سے رنجیدہ ہونے کو منع کرتے ہیں اور فاطمہ کو اس بات سے روکتے کہ وہ اپنے شوہر سے معاملہ دنیا میں کوئی بحث نہ کریں تم کس لئے ولایت جناب امیر الممنین علیہ السلام اور حقیدت جناب فاطمہ کی تقزیب کرتے ہیں لولو سے جناب امام حسن اور المرجان سے جناب امام مراد ہیں کیونکہ لولو بڑا ہوتا اور مرجان چھوٹا علی اور فاطمہ کا دو دریہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے اس لئے کہ ان دونوں کی فضائل بڑے وسیع ہیں اور خیر با کسرت ان دونوں سے ظاہر ہوتی ہیں اور بحر کو اس کی وسط کی وجہ سے بحر کہتے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑی خوب دوڑی تو آہ حضرت نے فرمایا میں نے اس کو بھاگ دوڑ میں بحر سمندر پایا کھارے پانی سے میٹھے پانی کی بارش ہوتی ہے حضرت علی علی نے ارشاد فرما کہ بحر یعنی بحر زمین اور آسمان دو دریہ ایک میٹھے کا اور دوسرے کھاری کا ہمارے سروں کے اوپر چلتے پھرتے بادل بھی ایک طرح کے متحرک دریہ ہیں اللہ تعالی کی خدرت و رحمت کی وجہ سے بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے اللہ تعالی نے دریہ درمیان فاصلہ قرار دے دی اور جو فاصلہ ہے وہ بادل ہے کہا جاتے کہ صدف یا نامی ایک دریائی جانور ہے جب بارش برستی تو دریہ کی گہرائی سے نکل کر اوپر کی طرف آتا ہے اور اپنا مو کھول دیتا ہے اور ایک بارش کا قطرہ مو میں لے کر واپس چل جاتا ہے اور یہی بارش کا قطرہ مروار رید ہو جاتا ہے مندرجہ زیل اشار اس مطلب کی خوب نشاندہ ہی کرتے ہیں بارش کا قطرہ جب بادل سے برسا تو دریہ کی وسط کو دیکھ شرمندہ سر رہ گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ وہ ایسا ہے تو میں کیا ہوں جس طرح وہ ہے ویسا میں نہیں ہوں جب اس نے اپنے آپ کو نا چیز اور حقیر جانا تو اس کے ارادے کی وجہ سے موتی پیدا ہو گیا وہ بلندی سے آیا اور اپنے آپ کو نا چیز سمجھا جب اپنے آپ کو مٹا دیا تو زندہ ہو گیا یقین اور توازو انکساری انسان کے سر بلند سر بلند کرتی اور تکبر انسان کو خاک میں ملا دیتا ہے تجربہ شاہد ہے کہ جس سال بارش کم ہوتی ہے سال مروارد بھی کم ہوتے ہیں پس نتیجہ یہ نکلا کہ بارش سے میٹھا پانی برستا ہے اور کھارے پانی سے مروارد پیدا ہوتے دریائے اقل اور یا دریائے سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ چیزیں استہاروں اور شبیحات میں زیادہ استعمال ہوتی ہے جیسا کہ سخی شخص کو دریائے دل انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اس مختصر تی تمہیت کے بعد ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریائے ناجاری کی ہیں یعنی ایک دریائے اقل اور ایک دریائے ہوا ہوا بمانے خواہش ہے اللہ تعالیٰ نے ایک کو میٹھا اور دوسرے کو خاری بنایا ہے اقل کو اپنے میٹھے اور شیری پانی سے تعبیر کر سکتے کہ یہ خیر و برکت کا خزینہ دار ہے اسی طرح ہوا خواہش خاری پانی سے ہے جس سے برائی اور بدبختی جنم لیتی ہے اور ہر شخص ان دو دریائوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں اور واقعیتاً یہ دریا بہت زیادہ وسیع اور گہرائی رکھتے ہیں پھر ان دو دریائوں کے مابین ایک برزخ ہے ایک پردہ ہے ایک رکاوٹ ہے نہ اقل فوری اور مکمل طور پر ظلمت خواہش کو ختم کر سکتی ہے اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو ختم کر دے تو وہ فرشتوں کی سف میں شامل ہو جاتا ہے اگر کسی کی عقل چلی جائے یا وہ گھدے گائے وغیرہ جیسا بن جائے یا وہ گھدے گائے وغیرہ جیسا بن جاتا ہے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھا ہوئے نفس کیا ہے ہر نفس کے تین رخیں ایک نفس کو شہوری کہتے ہیں ایک نفس کو شہوی کہتے ہیں جس سے چیزوں کی طرف انسان کو رغبت ہوتی ہے اگر یہ نہ ہو یا اس میں کوئی روگ لگ جائے تو سارا نظام حیات بگڑ کر رہ جائے گا اور پھر دوسرا رخ جسے نفس لبوام کہتے ہیں یعنی ہر برے کام پر انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے چور چاہے چوری اغرار نہ کریں مگر اس کا ضمیر نش زنی سے باز نہیں رہتا اگر یہ نہ ہوتے تو اقتصاب شہر شر کے ہزار دروازے انسان پر کھل جاتے تیسرا نفس مطمئنہ کہلاتے یہ ہر مصیبت میں اور ہر مقام آزمائش میں سبر کے جوہر دکھاتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو انسان کا نفس کمال کے درجے پر پہنچ نہیں سکتے پس انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے اندر جو خدا کی صفتیں ہیں ان پر غور کرے تاکہ اسے معرفت خدا حاصل ہو اسی کی طرف خدا توجہ دلارہ ہے کہ خدا کی خدرت کی بے شمار نشانیاں پائی جاتی ہیں ان سب کو چھوڑ کر اگر اپنے نفس پر غور کر لیا تو معرفت باری طالع نفس کے تمام کاموں کے لیے خدرت نے عدود متعین کی ان میں سے صحیح راستے سے اگر زرہ سا ہٹ جائے گا تو روز قیمت اس کی بازپور سوگی اور زرہ زرہ سی بات معارض حساب میں آئے گی دو مختلف قوتوں کا مقابلہ اور روحانی ترقی نور عقل کی برکت اور خواہشات نفسانی سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے دو گرا قدر گوھر پیدا ہوتی یعنی انسان کو توفیق اور سلامتی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی نے انسان کو نیکی کی توفیق عطا فرما دی یہ نعمت دیگر حیوانات اور ملائکہ کو نصیب نہیں ہوئی ملائکہ میں خواہش نفسانی بلکل نہیں اور انہیوانات میں روحانی ترقی نہیں صرف انسانی ایسا اشرف المخلوقات ہے اس کو اللہ تعالی نے مختلف نعمتوں سے نوازہ ہے خدا نے انسان کو عقل دی ہے عقل اس کی ہر جگہ پر رہنوائی کرتی ہے اور اس کو برے کاموں سے بچنے کا درز دی ایک آدمی کو ایک طرف بلاتی اور دوسری چیز دوسری طرف جب مومن اس کی صورت حال سے دو چار ہوتا ہے تو اس وقت توفیق الہی مومن کو بھلائی اور نیکی کے راستے پر لے جاتی ہے آخر بلاخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اگر مومن توفیق خدا وندی کی قدر کرے اور اس کے شامل ہو جاتا ہے انسانی رتبہ اس درجے سے آگے چلا جاتا ہے تو وہ معصوم بن جاتا ہے اور وہ دوسروں کے لئے کامل نمونے کی حیثیت رکھتا ہے نتیجہ کلام یہ نکلا کہ انسان دو متضاد قوتوں میں گھیرا ہوئے لیکن توفیق الہی اس کو حاصل توفیق الہی اس کو ساحل نجات پر لے آتی ہے اور وہ خدا کے صالح ترین اور نیک ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے روحانی زندگی نظام حیات روحانی کی اسطلعہ کے لئے بے شمار آیات قرآن میں موجود ہیں حیات بادل موت میں جو کچھ انسان کے سامنے آتا ہے اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا جنت اور دوزہ کا پورا نقشہ انسان کی نظر کے سامنے کھول دیا گیا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے دوامی زندگی تو آخرت والی ہے اس کے لئے اسی دنیا میں انسان کو تیار ہونا چاہیے مرنے کے بعد کوئی مادی غزہ کھاتا ہے تو چار چیزیں بنتی ہیں خون سودہ سفرہ اور ولغم لیکن جب انسان اپنے نفس کو تقوی کی غزہ دیتا ہے تو چار چیزیں بنتی ہیں حکمت عفت عدالت اور شجاعت اور جب مارتوت کی غزہ دیتا ہے تو چار چیزیں بنتی ہیں یقین وجدان جذب اور فنا انسان جب تک اپنے نفس کا تذکیہ نہیں کرے گا وہ روحانیت کی منزل میں قدر نہیں رکھ سکتا اور جب تک روحانیت کی منزل تہنا ہوں گی وہ مقرب یزدی نہیں بن سکتا حکمت و عفت و عدالت و شجاعت کو فضائل چار گانہ کہا جاتا منزلوں کو تہہ کر لیا جاتے تو انسان روشن ضمیر بن جاتا ہے اور اس کے نفس میں اتنی قوت آ جاتی کہ اگر درخ سے کہے کہ اکھڑا اکھڑا ہو تو وہ اکھڑا آئے گا قرآن میں ان سب منزلوں کا ذکر اور ان سب کے غیر ممنون کا بھی یہی زندگی انسان کی اصل زندگی جسمانی زندگی تو ایک آلہ ہے جس کے ذریعے یہ مدارج حاصل کیے جاتے ہیں جب تک یہ مراحل نہ کیے جائے نصر مطمئن انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا انبیاء اور آئیمہ اسی زندگی کے مالک تھے